بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس آج ایک بڑے عوامی ایشو پہ بات کرنی ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی جوان سے آپ پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں پاکستان میں ہر کوئی باہر کیوں جانا چاہتا ہے اور بیرونے ممالک میں جا کر کیا کیا پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں ان دونوں ایشو پہ بات کرنی ہے لیکن اسے پہلے گزارے یہ کرنی ہے کہ کانڈلی جنہوں نے بھی سیک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بیل لائکہ نہ اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو ٹائم لی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں جاؤ کر رہا ہے آپ کے کسی بھی قسم کی کوئی بھی رائے کمنٹس سیکشن میں اس کا اظہار بھی ضرور کریں اچھا آپ پاکستان میں ہر کسی سے مطلب جو بھی جوان ہے آپ اس سے سوال کریں تو موسلی لوگوں کا اے کی جواب ہوتا ہے مطلب آپ کہنا کہ بھئی آپ کیا کام کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا ابو یا میرا مطلب بڑا بھائی وہ باہر ہوتے ہیں مطلب سوال اس نے کیا کہ آپ کرتے کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ میرا ابو یا والد صاحب بیرون ملک میں ہوتے ہیں تو اگر اس سے بندہ پوچھے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو موسلی جوانوں کا لڑکوں کا یہ ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ مطلب پاکستان میں ہر کوئی باہر جانا چاہتا ہے ایک مردبہ میں ایک علامہ صاحب کو سن رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ میں کسی جگہ تقدیر کرنے گیا غیرون گجرات کا واقع ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کھانے کے لیے گھر لے جایا گیا تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ دعا کریں یہ ہمارا بیٹا باہر چلا جائے اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے کہ ہمارا بیٹا یا آپ کا بیٹا باہر چلا جائے اس نے کہا کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا جی چار بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ باقی تین کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی علامہ صاحب وہ بھی باہر ہی ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی صرف جوانوں کا پرابلم نہیں ہے یہ اوورال ہمارے معاشرے کا یہ بن گیا ہے یہ سسٹم یہ رواج بن گیا ہے کہ مطلب ہم نے اپنے بیٹوں کو باہر ہی بھیجنا ہے سو یہ ایک عوامی ٹرینڈ ہے اور اس کا ایک پل اپیزے پوزیٹیو بیا اور ایک نیگٹیو بیا مطلب آپ ایک بندے کے چار بیٹے ہیں تین اس کے آل ریڈی باہر ہیں لیکن وہ مولوی صاحب سے دعا کیا کر رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ دعا کرویں کہ یہ بھی باہر چلا جائے سو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا اوورال اس سے مطلب قومی خزانے کو بڑا فائلہ ہوتا ہے کہ مطلب جیسے ہی آپ ڈالر باہر سے بھیجتے ہیں سو پیسہ بیرونے ممالک سے پاکستان میں آتا ہے یہاں بھی مطلب لوگ فشحال ہوتے ہیں مطلب جو اکانومی ہے اپنے ملک کی وہ سٹیبل رہتی ہے دوسرا یہ کہ یہاں بھی کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ فیکٹریوں میں جاب کرنا چاہتے ہیں نہ کوئی امدیاری کرنا چاہتے ہیں نہ کوئی ویسے اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایک ہی ڈریم ہوتا ہے یہاں تو کام کرنا ہے تو بہت بڑا کام کرنا ہے جی چھوٹا کام تو کاری نہیں سکتے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے اور بیرونے ممالک میں جا کر ہی ہم نے کام کرنا ہوتا ہے پھر وہاں پہ کوئی چھوٹا یا بڑا کام نہیں ہوتا وہاں پہ پھر ہم نے کام ہی کرنا ہوتا ہے سو یہ اگرال ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم نے باہر ہی جانا ہے اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہمیں بھگتنے ہی پڑتے ہیں جتنے بھی بیرونے ممالک میں مقیم پاکستانی ہیں وہ موسٹلی جو پاکستان میں اگر ان سے کوئی پوچھے نہ کہ یار میں نے باہر جانا ہے تو وہ کہیں گے کہ یار آپ پاکستان میں کوئی کام کاروبار کر لو بیر نہیں ہوتا تو بہتر ہے اب جو یہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے اس کو جو جس نے پوچھا ہوتا ہے وہ بہت بری نگاہوں سے اور دل میں بہت برا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ خود باہر ہوتا ہے مطلب یہ بڑا ویل سیٹلڈ ہے اور بڑی اچھے پیسے بھی کمار رہا ہے سیلریز کی اچھی ہے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ باہر نہ جاؤ سو اس کے لیے اس کے دل میں تھوڑی مطلب عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ وہ مطلب بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا اسے برا لگ رہا ہوتا ہے جو اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ باہر نہ جاؤ یہیں پہ کوئی کام کار دلو اچھا ہے ایک سادی سادہ سی چیز ہے کہ جو یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں اور بائیئر جاتے ہیں میں مختلف کنٹریز کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مطلب اگر آپ کسی سے ویزا خرید کے جنون ویزا خرید کے جائیں گے ساؤتھ کوریا کا تو سسٹم یلا گیا میں 10 سال ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں وہ تو ویزا فری ہوتا ہے لیکن اس کا پروسیجر تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں جائیں گے تو بیس سے پچیس پچیس سے تیس سے پینتیس لاکھ مطلب یہ ریٹ ہے جو بقیدہ آپ ویزے پہ جائیں گے یہ ریٹ ہے اب آپ بتائیں چلو ہم نارمل ایج رکھ لیتے ہیں کہ جی پچیس لاکھ پچیس لاکھ لگا کے اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو بلیو می آر ناٹ یہ بیوکوفی ہے وہ اس لیے کہ یہ پاکستان میں بھی آپ پچیس لاکھ لگا کر ایک بڑا زبردست قسم کا کام اپنا سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو بیرونی مالک میں لوگ ہوتے ہیں وہ پچیس لاکھ لگا کے بہر جانے کی بجائے پاکستان میں پچیس لاکھ لگا کے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ یہی مشورہ دیتے ہیں جس کو پوچھنے والا بورا سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ حاصل میں ہمارا دماغ خراب کر رہا ہے سوشل میڈیا اب جیسے ہی پکچریں وہ بیرونی مالک میں بھی رہنے والے جی مطلب زہر ایڈیکٹ نے اس میں قصور نہیں ہے بہرحال وہ کسی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ مطلب ویل اڈریسٹ ہوتے ہیں م مطلب اچھے کبڑے پہن کے جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے سو جگہیں ویسے ڈیفنیٹلی پیاری ہوتی ہیں خوبصورت صفائی ویسے مطلب لوکیشن وائز بیک گراؤنڈ بڑے پیارے ہوتے ہیں سو وہ وہاں پہ پکچریں کھینچ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں سو دیکھنے والا یا مطلب جو ینگ سٹر ہے وہ یہ سمجھا کہ یار یہ شاید یہ چوبیس گھنڈی سی ڈریس میں رہتے ہیں ایسی گھومتے پھرتے رہتے ہیں سو نہیں ایسی چیز نہیں ہوتی وہاں پہ بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ہم جو بھی کام کرنے لگیں گے ہمارے والدین ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں ویل بیشر دوست عباب ہوتے ہیں سو وہ ہمیں ایلپ آؤٹ کرتے ہیں مطلب خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی ہو جاتا ہے تو ہم اکیلے نہیں ہوتے سب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سو وہ پرابلم کو فیس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اور جو بیرون ممالک میں مقیم ہوتے ہیں اگر میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں ساؤتھ کوریا میں رہا ہوں میرے ساتھ جتنی بھی پرابلم آئی ہیں وہ مجھے خود فیس کرنی ہوتی ہیں مطلب میرے والدین کو میری بینوں کو وائف کو یا مطلب جانے والے رشتہ داروں کو نہیں پتا کہ وہاں کا مول کیسا ہے وہاں کا طریقہ کار کیا ہے وہاں کا قانون کیا ہے وہاں پہ لوگ کیسا بیئیو کرتے ہیں ان کو نہیں پتا وہاں پہ کام کرنے کا کیا پروسیجر ہے ان کو نہیں پتا کیسے جاب تلاش کرنی ہے ان کو نہیں پتا کیسے پرابلم ہوگیا تو اس کو فیس کیسے کرنا ہے ان کو نہیں پتا کیونکہ definitely ملک علیہد ہے اس کے رسم و رواج قوانین علیہد ہے معاشرہ علیہد ہے رہنے سینے کا طریقہ علیہد ہے سو وہ ان چیزوں کو نہیں وہاں پہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے بندے نے خود ہی کرنا ہوتا ہے اور اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہیں اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب اپنے جانے والے قریبی ادھر آپ کے ساتھ ہوں تو وہ تو ایک اور چیز ہو جاتی ہے بہرحال بیرونے ممالک میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ساتھ ایک مطلب جگہ پہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس میں بڑے ڈیفرینسز پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ اگر آپ نے کلوز رہنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑا دور رہنا چاہیے یہ ایک مثال دی جاتی ہے اور بیرونے ممالک میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جتنے آپ زیادہ کلوز رشتہ دار ہوں گے اتنا آپ کام کے اعتبار سے تھوڑا الادہ الادہ کام کریں گے یا رہنے کے اعتبار سے آپ اگر تھوڑا دور رہیں گے تو پھر مطلب وہ آپ کا پیار محبت اور رشتہ داری آپ کی قائم رہے گی اور جو بھی پرابلم ہوگی وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے تو بیرونے ممالک میں جاتے ساری یہ نہیں ہوتا کہ آپ جی سیٹل ہو جائیں گے آپ کو اچھا کام کاروبار مل جائے گا نہیں ایسا ارگز نہیں ہوتا ساماؤ کسی ایک اچھے مطلب خوش قسمت آدمی کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے کہ اسے اچھا کام کاروبار مل جاتا ہے اسے کوئی پرابلم نہیں سہنی پڑتی کوئی فیس نہیں پرابلم کرنی پڑتی سو اللہ کرے صاحب کے ساتھ ایسی ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وہاں پہ جو شروع کے تین چار سال پانچ سال ہوتے ہیں بڑا ٹھیک تھا کرگڑا لگتا ہے بندے کو پھر بندہ روتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دوں میں ساؤت کوریا کے لیے جب لینگویج کوسٹ کر رہا تھا راول پنڈی میں سو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو کہ مطلب آیا روز ٹیچر سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ مطلب مسئلی کہ سارے کوریا جا کے کیا کریں کیا کرنا پڑتا ہے کوریا کیسے جاتے ہیں وہاں پہ رینسین کا طریقہ کیا مطلب وہ ٹوٹل انوالف تھا ساؤت کوریا جانے کے لیے کریز تھا اس کے اندر اور ٹیچر بھی دعا کرتے تھے کہ یار کوئی اور جائے نہ جائے اس بھائی کو لازمی ساؤت کوریا جانا چاہیے اور بلیو می آر ناٹ مجھ سے چاند دن پہلے وہ ساؤت کوریا گیا تھا اور وہ چاند دن ہی ساؤت کوریا میں رہا ہے مطلب یہ کہ سیچویشن اور ہو جاتی ہے آدمی کی وہ فیملی سے باہر پہلے رہا نہیں ہوتا تو اسے رہنا پڑ جاتا ہے اور کام کرنا پڑ جاتا ہے آنڈی روٹی خود کرنی پڑتی ہے مطلب سارا سسٹم صفائی وغیرہ بات کی صفائی گھر کی پوری صفائی وہ بھی اپنے نمبر کے اعتبار سے بہتند ہونے آنیا پکانی سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے مطلب ٹوٹل اے ٹو زیڈ خود کرنا پڑتا ہے یہاں پہ پاکستان میں جو آات بھی نہیں نہ لگاتے جن تو مطلب چار پائی پہ یا بیڈ پہ یا ٹیبل پہ روٹی ملتی یا کھانا ملتا ہے تینوں ٹائم یا جب بھی ان کا دل کرے سو وہاں پہ سارا کام خود کرنا پڑتا ہے تو پھر امی بڑی یاد آتی ہے سو وہ چاند دن راج اس لڑکے کی پہنے آپ کو بات کیا اور وہ رو رو کے مطلب اس کا جو آئی ڈی کارڈ ملتا ہے وہ بھی نہیں بنا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے واپس جانا ہے مجھے نہیں پتا وہ رو رو کے ہلکان ہو رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے رہنی نہیں ہے یہاں پہ وہ کہہ تھا میں نے پاکستان جانا ہے واپس میں روکی سوکی کھالوں گا میں نے یہاں پہ نہیں رہنا میں نے واپس پاکستان جانا ہے اب اس کے علاوہ میرا ایک دوست آبی بھی وہ ساؤتھ کوریا میں ہے بلال نام اس کا بڑا دوست بھائی ہے میرا ہم ساتھ ہی گئے ایک ہی کمپنی میں گئے ہوتے اب اس کو بھی بڑا کریز تھا ڈیفنیٹلی کریز ہوتا ہے یار کوئی بھی مطلب بہت کم ہوتا ہے جو شوق سے باہر جاتے ہیں لیکن موسیٰی ضرورت ماند ہوتے ہیں جو باہر جاتے ہیں سو میری طرح وہ بھی ضرورت ماند تھا ہم گئے وہاں پہ میں ہیں ماں باپ کا ہوں ہی ایک بھائی بیٹا ہوں میں ان کا میں ایک ہی بھائی ہوں سو مجھے بھی زہر ہے ڈیفنیٹلی اپنی بیچارہ کام پہ داڑیں مار مار کے روئے سو ہم اسے پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے یار مجھے امی بہت یاد آ رہی ہے سو وہ مطلب یہ کہ ایسی سیچویشن بن جاتی ہے بندے کی کہ مطلب وہ پھر نہیں دیکھتا کہ کون مجھے اچھا سمجھ رہا ہے کون برا سمجھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا کون کیا سوچے گا کون کیا نہیں سوچے گا سو وہ اتنا مطلب سامو بندہ ہوتا ہے بات رو میں جا کے روتا ہے یا مطلب چھپ کے روتا ہے نہیں وہ سرعام مطلب اس کی فیلنگ آرہی تھی اتنا اس کو یاد آ رہا تھا کہ مطلب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے واپس بھیجو میں نے نہیں رہنا مجھے امی بہت یاد آتی ہے مطلب داڑیں مار مار کے روتا تھا اور دو تین ماہ بعد چھنے ماہ بعد اس بندے کا ایسا دل لگا کہ میں پانچ سال میں جو پہلا ویزا پانچ سال کا تھا اس میں میں پاکستان آیا اور وہ دو بندہ ایک مرتبہ بھی پاکستان نہیں آیا اس کے بعد دوبارہ ویزا کیونکہ پاکستان سے ایکسٹینڈ ہوتا ہے کوریا کا ویزا وہ دوبارہ پاکستان آیا میرے ساتھ ہی ویزا لگا کے واپس گئے اس کے بعد بھی آئی تک مجھے واپس آئے مطلب پرمنیٹ میں پاکستان میں شیفٹ ہو چکا ہوں مجھے آلموس دو سال ہونے والے ہیں اس کے بعد بھی وہ ایک مرتبہ بھی پاکستان نہیں آیا وہ صرف ایک بار ہی پاکستان ہے جب اس میں ویزا ایکسٹینڈ کروانا تھا سو اسے آلموس بارہ سال ہو گئے ہیں ساؤتھ کوریا میں اور وہ صرف ایک ٹائم میں ایک بار پاکستان ہے سو یہ ہوتا ہے مطلب سامو آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب آپ باہر جاتے ہیں سو کسی سے کہ سمجھانے سے ہم ایسی قوم پاکستانی قوم ہے جو نہیں سمجھتے بہرحال جب ہم باہر خود جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہاں آنے سے بہتر ہے کہ جتنا پیسہ یہاں لگا کے تم نے آنا ہے یہاں مطلب بیرون مالک میں جانے کے لیے جتنا پیسہ تم نے لگانا ہے وہ پیسہ پاکستان میں لگاؤ اور کوئی اچھا سا اپنا کام کاروبار کرو اتنا کہ مطلب گزارا چوتر ہے شام کو اپنی ماں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ سو زندگی یہی ہے بیرون مالک میں بھی رہے کے دیکھیں سیلریز بڑی اچھی ہوتی ہیں بڑی پیاری ہوتی ہیں انوارمنٹ بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے سوائے سعودی عربیہ کے کہ کوئی باہر فوت ہو اور اس کی خواہش یہ نہ ہو کہ وہ مطلب پاکستان جائے ہر ایک کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ یار میری قبر جو ہے وہ پاکستان میں ہی بنے چاہے کسی کے پاس پاس بورڈ ہے یا کسی کے پاس سمپل ویزا ہے سو ہر بندے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار میری قبر جو ہے میری میری پاکستان لائی جائے میرا جنازہ پاکستان میں ہو میری قبر پاکستان نے بنے سو یہ کہ یہ ایسی فیلنگ ہو جاتی ہے جب بندہ باہر جاتا ہے سو باہر رہ کے کام کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کر کے کھانی بڑی اوکی ہوتی ہے اور وہ بھی مطلب اپنے گھر والوں سے اپنے بیوی بچوں سے دور رہ کے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پیسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا یہ بندے کو پتا چلتا ہے باہر جا کے سو باہر ہوتا ہے پیچھے والوں کا گھر والوں کا کچھ زہر ہے کچھ بری ایبٹس کے لوگ ہوتے ہیں جو خرج ٹائپ کو ہوتے ہیں مطلب ان کو پھر باہر کا جو معاشر ہے وہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں سو بات کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا مطلب اوبرال جو ہمارا ٹرینڈ چال رہا ہے وہ ایسا ٹرینڈ کیوں ہے اور مشکلات کیا ہوتی ہیں سو ویڈیو اگر پسند آئیے تو کانیلے اس کو لائک ضرور کریں اور ایک کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار بھی ضرور کریں اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانی عطا فرمائے اور ہمیں آسانی تقسیم کرنے کا بھی اللہ پاک شرف عطا فرمائے جہاں کہیں بھی یا کوئی بھی اللہ تعالی اسے خوش رکھے خرم رکھے اور خوش آباد رکھے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم